نمزکار گوڈ مورننگ کو برا پوسٹ میں آپ کا سواغت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں کورف سنگھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں دیس کی بڑی اور ایکسکلوزیف خبروں کے ساتھ تو سیما پار پاکستان سے آئی دھمکی آتنک کے آقا حافظ سعید نے کہا جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے پاکستان یہ بات انہوں نے اس بار پہ کہی کیونکہ حالی میں راجناف سنگھ جو گری منطری ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اگر باز نہیں آئے تو اس کے دس ٹھکڑے ہو جائیں گے اور اسی پہ اب آتنک کے آقا حافظ سعید نے کہا کہ پاکستان کے ٹھکڑوں کی بات کرتے ہو اور اگر یہ یود کی چیتاونی ہے تو اس یود کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور پاکستان اب پوری طاقت سے جواب دے گا کیونکہ اب یہ 71 نہیں ہے 71 کی لڑائی نہیں ہے اب پاکستان کے پاس بھی پرمانو ہتھیار ہیں اس کے علاوہ جینیو کے لاپتا چھاتر نظیب احمد کی تلاش میں اب دلی پولیس آج اس کے روم میٹ کا لائٹ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرا رہی ہے اور اس کے علاوہ میکسی کو کے پٹھا کا بازار میں آگ لگی ہے جہاں پر اب تک 26 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 70 لوگ اس میں غائل ہوئے ہیں خبریں بہت ساری ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں سے آپ کو واقف کریں گے اور آج کا بلٹن وہی ہے ٹائم بھی وہی ہے لیکن آج نئے انداز کا بلٹن آپ دیکھیں گے اقلاق آپ سے جانتے ہیں آج کی اور بڑی خبریں کیا کیا کچھ ہیں اور اخباروں نے کن خبروں پر مقتصر اٹھایا ہے دیکھیں گوھرو آج کا جو مین خبر ہے جس کو ٹائمس آف انڈیا نے اپنے فرنٹ پر رکھا ہے اور اخباروں نے بھی اٹھایا ہے جہاں تک میری جانکاری ہے کہ ڈیمونٹائزیشن ہے جو اس کا جو افیکٹ ہے اس کا جو اثر ہے جو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا اثر پبلک کے اوپر بہت بڑا بہت خراب پڑا ہے پبلک جو ہے وہ پریشان ہے اچھا کس طرح کی خبر ہم دکھانا چاہیں گے آپ نے ایک پر ہیڈلین دکھائیے تو خبر یہ ہے کہ جو بینکس ہیں وہ پانچ ہزار سے اوپر کی جو بھی رقم لے رہے ہیں اس کے لیے دو آفیشیلز چاہیئے بینک کے جو کی گواہی اس بات کی دیں کہ پانچ ہزار ابھی تک کیوں نے پانچ ہزار سے اوپر کی رقم ابھی تک کیوں نے جمع کی گئی اس میں ڈیلے کیوں ہوا اور کیوں جو ہے وہ ابھی اتنی دنوں کے بعد یہ رقم جمع کی جا رہی ہے تو اس سے پبلک اور ظاہر سے بات ہے دکت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس دکت جو بھی پیش آنے والی ہے اس کو اخباروں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اٹھایا ہے اور بہت ہی اچھی طرح پیش کیا ہے اور کیا کچھ ایسی خبر ہے جو آج کچھ پیپرز کی ہیڈلائنز بنی اور جن خبروں کو اخباروں نے اپنے فرنٹ پیج پر جگہ دی ہے کوئی اور خبر بھی ایسی ہے جی اس کے علاوہ بی جے پی ایک خبر آپ یہاں پہ دیکھئے یہ ہے بی جے پی گیٹس لائن شیئر آف ڈونیشنز ایب اوپ ٹوینٹی کے یعنی کہ ابھی تک جو ایک سو دو کروڑ جمع ہوا ہے ڈونیشنز کا جو کی ساتھ نیشنل پارٹیز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس میں سے جو چھیہتر کروڑ ہے وہ بی جے پی کا آتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک حصہ ہے بہت ایک لائن شیئر ہے بہت ہی ایک بڑا بڑا حصہ بی جے پی کے حصے میں کھاتے میں جاتا ہے تو اس بات کو بھی ٹائمس آف انڈیا نے اور اخباروں نے بہت ہی اچھی طرح سے اٹھایا ہے بہت ہی خوبصورت خبر ہے یہ اور نیشنل گرین ٹریبونل کے حوالے سے ایک خبر میں پڑھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ائر لائنز ٹو پے فیفٹی کے فار ایمٹینگ ٹوائلٹ میڈ ایر یعنی کہ ابھی تک ائر لائنز جو ہیں وہ بلکل فری تھیں کہ میڈ ایر یعنی اڑان کے سمائے اڑتے ہوئے جہاں سے وہ اپنا ٹوائلٹ خالی کر سکتی تھی کبھی بھی اور ان کو کوئی جرمانہ یا کسی طرح کی پناٹی نہیں دینی پڑتی تھی مگر اب جو ہے نیشنل گرین ٹریبونل لزوات کا سرکولہ لے کے آیا ہے کہ انہیں پجاہ ہزار روپے کا جرمانہ دینا پڑے گا تو یہ تینوں خبریں جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ خبریں ہیں آج کی جو کی اخباروں نے بہت ہی اچھی طرح سے اٹھائی ہیں تو دیکھئے پہلی خبر کہ اگر پانچ ہزار سے زیادہ کے پرانے نوٹ جمع کرتے ہو تو آپ کے بینک کے آپ کے پاس گرینٹرز ہونے چاہیے دوسری خبر یہ ہے کہ گرینٹرز کے علاوہ بی جے پی سب سے مالا مال پارٹی بنی ہے کیونکہ جو چندہ آتا ہے جو ڈونیشن آتی ہے وہ بی جے پی کے ایک ہاتے میں اکیلا کئی پارٹیوں کے برابر جاتی ہے اور تیسری خبر یہ کہ این جی ٹی بڑا سخت رکھ اپنا رہا ہے این جی ٹی نے کہا ہے کہ اگر میڈ ائر میں آپ نے ٹائلٹ کو خالی کیا تو پچاس ہزار روپے کا جرمانہ دینے کے لیے تیار رہیے مہیمہ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں آج آج ایک بہت بڑی خبر ہے ویسے تو ارنجیٹ لیگ خبروں کے چھائر ہے آج کل ریل بجٹ سخت ہوگا یہ بہت بڑی خبر ہے ریل بجٹ کے لیے کہ ریل بجٹ آم بجٹ میں ہی آئے گا لیکن اس میں کوئی بھی بدلاب نہیں کیا جائے گا تو کہنا کہیں لگتا ہے کہ نوٹ بندی کا اثار اور اب ریل بجٹ پر بھی بڑھنے والا ہے کسی کو کوئی کوٹا نہیں دیا جائے گا کوئی آرکشن نہیں دیا جائے گا جیسے بزرگوں کے لیے دیا جاتا ہے یا بچوں کے لیے دیا جاتا ہے وہ آرکشن اب کھر لگتا ہے کچھ لوگ لباؤنے وادے ناتے کیے جاتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا ٹرین میں یہ چیز نہیں شروعات ہوگی تو اس طرح کی کچھ باتیں نہیں ہوں ویتے منترالی کی طرح اسے یہ سب منع کر دیا ہے کہ اب کوئی بجٹ میں برلاب نہیں کیا جائے گا یہی بجٹ رہا جائے گا اور بجٹ جو فرواری میں آنا ہے وہ آم بجٹ کے ساتھ ہی ریل بجٹ کو پیش کیا جائے گا تو کیا مانا جائے نوٹ بندی کا اثر ہے ریلوے پہ بلکل نوٹ بندی کا اثر ریلوے پہ بھی ہے ارچوی وستہ پوری ہل چکی ہے کارو باریوں پہ کتنا اثر پڑا ہے ہر جگہ نوٹ بندی کا اثر دیکھنے کا مل رہا ہے لوگ پریشان ابھی بھی ہے اور ابھی بھی رہیں گے اور ریل پہ اثر پڑے گا لوگ ریل یاد یاد کرتے اتنا زیادہ ان پر اثر پڑے گا تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کوئی خبر آپ کے پاس بچوں سے جوڑی بھی ایک خبر ہے cbsc نے انیواری کر دیا ہے دسوی بورٹ دو ہزار اٹھارہ سے اب بچوں کو دسوی بورٹ دینا پڑے گا اس کے لیے شکشہ منتری کی طرف سے آدیش آئے ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں اب cbsc 10 کے بورٹ زاری کرے گی اور بچوں کو 10 کے بورٹ دینے پڑے گی تو بلکل آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جیسا مہیمہ نے بتایا ہے کہ اب آپ کو 10 کا بورٹ اگزام دینا ہوگا کیونکہ کچھ سال پہلے کچھ بدلاف کی گئے تھے اور کہا یہ گایا تھا کہ ایڈیوکیشن سسٹم کو آسان بنانے کے لیے بچوں کو ایک پرابدان دیا جائے کہ جو بچے بورٹ نہیں دینا چاہتے جو بہت ڈرے رہتے ہیں بورٹ کے نام سے وہ ہوم بورٹ بھی دے سکتے ہیں یعنی اسکول میں ہی اگزام ہو اسکول کے ٹیچرز ہی کوپی چیک کریں اور اسکول میں ہی سب کچھ ہو جائے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب بورٹ کو سیریس طریقے سے لیا جائے گا اور 10 بھی ایک بورٹ کلاس ہوگی مونہ آپ کے بعد چلتے ہیں کیا خبر لے کے بتانے ہیں آج درشکوں کو گورو میں آپ کو بتانا چاہوں گی نوٹ بندی کے بعد جو ہر دن پرانے نوٹ بدلنے کو لیتے ہیں نئے نیم جو سرکار لاری ہے اس کے بارے میں میں بتانا چاہوں گی کہ امروزالہ نے یہ آپ نیوز دی ہے جیسے اپنے ٹاپ پر کہ ہر دن جو بدل رہے ہیں یہ نیم اس سے لوگوں کو بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں اس سے ملوی صاحب اس سے یہ جیسے کی پریشانی ہو رہی ہیں لگاتار تو پریشانی کی وجہ کیا ہے نیم بدلنا تو سرکار کا کام ہے سرکار لوگوں کی سکسیدہوں کو دیکھیں ہو سکتا ہے نیم بدل رہی ہو لیکن لوگ کیوں پریشان ہیں جیسے پرسو آر بی آئی نے ایک نئی گائیڈ لینگ جاری کی تھی بولا تھا کہ کوئی بھی اپنے اپنے اکاؤنٹ میں پانچ ہزار سے زیادہ رکم نئی پرانے نوٹ جمع کر آ سکتا اور اگر کراتا بھی ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ اب تک کہاں تھے تو ایسے میں پریشانی یہ کھڑی ہوئی ہے کہ پہلے سرکار بار بار یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ آپ ابھی بینک میں بھیڑ نہ بڑھائیں لائنوں میں نہ اتنا لگیں جس سے کہ آپ کے بات ابھی سمیں ہے آپ آرام سے کر سکتے ہیں اور جو لوگ سرکار کے پہ بھروسہ کر کے کہ بعد میں کرا لیں گے ابھی بہت زیادہ بھیڑ ہے ان کے لئے یہ پریشانیاں کھڑی ہوئی ہے کیونکہ اب وہیں اس پہ سرکار پلٹ گئی اب کل ویت منتری بول رہے ہیں کہ نئی جمع کرا سکتے ہیں لیکن آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہے گا ایسے میں لوگ بھی کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ڈیلی ڈیلی نئی نئی گائیڈ لائن سرکار لا رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کے کام کچھ پہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ سرکار چاہتی کیا ہے پلیننگ کیا ہے کمی کیا رہ گئی ہے ہر روز نئے نیم بنتے ہیں ہر روز نئے نیم ٹوٹتے ہیں پرانے نیم کو توڑ کے نئے نیم کو بنایا جاتا ہے لوگ بینک جاتے ہیں کچھ سوچ کر لیکن وہاں جا کر کچھ اور ہی نیا ملتا ہے تو زہر سی باتیں پریشانی بات تو ہے اور کیا کہنا چاہیں گی نوڈ بندی پر کیا چل رہا ہے اس پر راہل گاندی نے بھی بول آئے کہ موڈی کے کپڑوں کی طرح بدل رہے ہیں آر بی آئی کے نیم گورو میں بتانے دوں گی میں کوئی راہل گاندی کے سپورٹر نہیں ہوں لیکن یہ بات راہل گاندی نے بولیا اس لئے ہیڈ لائن ضرور بن گئی ہے لیکن یہ بات ہر کسی کی جب آپ پہ ہیں لوگ اتنے نوڈ بندی کے فیصلے سے پریشان نہیں ہوئے جتنے روز روز جو نیم بدل دیں اس سے پریشان ہو گئے ہیں اس سے بہت بڑی لوگوں کو پریشانی کھڑی ہو گئی ہے بلکل صحیح فرمایا مونا جیسے میں بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں ہم بس میں ٹریول کرتے ہیں کیپس میں ٹریول کرتے ہیں میٹرو میں ٹریول کرتے ہیں ہر جگہ بات یہی ہے کہ نوڈ بندی کے فیصلے کا سمرتن ضرور لوگوں نے کیا تھا لیکن سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو روز نئی گائیڈ لائن سوپ دی جاتی ہیں ہم آدمی پہ اور روز نئے نئے نیم بنا دی جاتے ہیں کچھ اور خبریں آپ نے نیشنل خبروں پر ایک نظر ڈالی اب کھیل کے میدان میں کیا کچھ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ بولی وڈ میں کیا کچھ حل چال ہے یہ تمام خبریں جاننے کے لیے نیلم کے پاس چلتے ہیں نیلم کیا خبر ہے گورو پہلے ابھی جب نوڈ بندی کے بات چلی رہی ہے تو ہم نوڈ بندی کے بڑی خبر آپ کو سناتے ہیں یہ نوڈا کا ماملہ ہے جہاں پر ایک مزدور کے اکاؤنٹ سے تیس کروڑ روپے کا کاروار کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے اور تو اور اس نے سو سے زیادہ کمپنیوں کے ساتھ لیندین کیا ہے اور یہ ماملہ ایکسس بینک کا ہے جس نے اس بندے کو ہمانی انٹرنیشنل پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کا نتیشک دکھا کر اس کا چالو خاتا بھی کھولا اور بچت خاتا بھی اور گورو یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جب ایسی خبریں سامنے آرے ہیں جن لوگوں سے امید ہی نہیں کرتے ایک چاہے والا ایک مزدور کے اکاؤنٹ سے مجھے نہیں لگتا کوئی امید کر سکتے کئی کروڑ روپا بلکل بلکل تو اس سب کو دیکھیں بہت بڑی خبر ہے اور دوسرا اس میں ایکسس بینک کا بھی نام آ رہا ہے تو آپ خود جانتے ہیں ایکسس بینک کے بھی کتنے گھبلوں کے اسے کتنا اس کا نام گول مال ہے بھئی سب گول مال ہے کیونکہ ایکسس بینک میں جو جیسے کی آپ نے پچھلے دنوں خبر سنی ہے کہ ایکسس بینک نے لوگوں کو اس طرح سے لا پہنچایا ہے ان کے وارے نیارے کر دیئے بلک کو وائٹ کر دیا فرجی خاتے کھول دیئے یہ تمام چیزیں تو ہیں ہی اور اس سے پہلے گجرات کے بھجیا والے کے پاس سے دو سو کروڑ روپے ملے ہیں اور آج نوائیڈا کے چائے والے اور مزدور کے پاس سے تیس کروڑ روپے بڑی بات ہے کھیل کے میدان سے کیا خبر ہے نیلم گورو جیسے ہم سبھی جانتے ہی بھارت کے اتحاسی جیت ہے چورہ سی سال بات بھارت نے انگلینڈ سے یہ تیس سیریز جیت کے اتحاس رچ دیا ہے تو اس کے لئے گورو ہم کسی ایک کو کریڈٹ نہیں دے سکتے اس میں سب پوری ٹیم نے بھارت انڈیا کی پوری ٹیم میں بہت اچھا کھیلا ہے اگر ہم کپتان کی بات کریں تو کپتان ویرات کوھلی نے بہت شاندار پاری کھیلی اور اس نے پورے انہوں نے دونوں ٹیموں کی اور سے سوارک چھے سو پچپن رن منائے ہیں اس میں دو شاتک اور دو شاتک شامل ہیں اس کے بعد گین بازوں کی بات کریں تو صرف گین بازی نہیں ان کے بلے نے بھی خوب کمال دکھایا آر ایشون نے اس سیریز میں 306 رن بنائے ہیں رویندر جڑے جانے دو سو چوبیس اور جہن تھی آدم نے دو سو اکیس رن بنائے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی سینچوری کی برسات ہوئی ہے اس بار پوری ٹیسریز میں اور سب سے بڑی بات یہ کہ انگلینڈ ایک اکلوتی ایسی ٹیم تھی جسے کہا جاتا تھا کہ ان کے اندر دم ہے کہ وہ انڈیا میں آ کر انڈیا کو ہر آ کر چلے جاتے ہیں لیکن اس بار انڈیا نے دکھا دیا کہ ہمارے ہاں جو بھی آئے گا وہ پس ہو کے جائے گا ہمارے پاس جو بھی آئے گا جیسے پانچ ٹیسٹ کی دیئے سریز تھی اور پانچ میں سے پہلا ٹیسٹ رو رہا اس کے بعد لگاتار چار میچوں میں بھارت نے انگلینڈ کو پٹھ کر نہیں دے کر ثابت کر دیا کہ آپ کہیں نہ کہیں مطلب ایک شرمناک بھار کہ سکتے ہیں انگلینڈ کے لیے کہ اگر چار میں سے ایک میچ بھی جی جاتی تو شاید کہ سکتے تھے کہ عزت بچا کر لوٹی ہے لیکن اب تو عزت ہی داؤں پر لگ گئی ہے اور عزت ہی ختم ہو گئی ہے اور بھارت کی واقعی احتیاس جیت ہے جی اور پتائیں اب اس میں خوش خبری بھی ہے کہ سیف اور کرینہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے سیف تیسری بار باپ بنے ہے تو کرینہ پہلی بار ماں بنی ہے چلو بہت بہت مبارک باد کو برا پوسٹ کی ٹیم کی طرف سے بھی پورے کو برا پوسٹ کی طرف سے مسٹر اور میسر سیف آلی خان کو بہت بہت شکل کام نہیں ہے لیکن گورا ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب سیف نے یہ خبر اپنے ٹویٹر پر سب کو بتائی تو ان کو بدھائیوں کا تاتا لگ گیا لیکن وہی جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کا خلاصہ کیا تو اس پر کونٹروورسی شروع ہو گئی کیا نام رکھا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھا ہے جس پہ کچھ لوگوں نے ان پہ سوال اٹھائیں نام کو لے کر تو کچھ لوگوں نے سمرتھن بھی کیا تو پہلے بات کرتے ہیں کہ لوگوں نے کیا سوال اٹھائیں سوال کیا کچھ ہے جس میں سب سے پہلے پاک لے کر تاریخ فتح جسے ہم سب ہی جانتے ہیں جی انہوں نے سیف و کرینہ سے سوال کیا ہے کہ تیمور جو تیمور نام کا جو ایک انسان تھا اس نے بھارکا نرد سنگھار کیا تھا اسے دیکھے انہوں نے کوششن کیا ہے تاریخ نے ٹویٹ کیا آپ یا تو انپڑ ہیں یا اہنکاری ہیں جو بیٹے کا نام تیمور رکھا ہے تیمور رام سے کھل بلی مچ گئے خوش نہیں ہیں لوگ اور ایک اور ٹویٹ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ نئی پرمپرا ہے بچوں کے نام بچوں کا نام اسامہ یا نادی شاہ بھی رکھے جائیں گے بلکل اگر تیمور نام رکھا جا سکتا ہے تو پھر ویبیشن کیوں نہیں رکھا جا سکتا پھر اور بھی کم کیوں نہیں رکھا جاتا راون کیوں نہیں رکھا جاتا کنس کیوں نہیں رکھا جاتا اگر اس طرح کے نام ٹرینڈ میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سوال تو کھڑے ہوں گئی خیر جو بھی ہو کل ملا کر بیٹا پیدا ہوا ہے اور سیف علی خان کے گھر میں خوش آئی ہے تیسری بار سیف پتا بنے ہے تو وہیں کرینہ پہلی بار ماں بنی ہے کیونکہ سیف کی اس سے پہلے شادی ہوتی اس سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پہلے سے ہی ہے سیف کے اور تیسری بار سیف کو پتا بننے کا صحبہ گیاں حاصل ہوا ہے تو یہ تمام خبریں تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی دیش دنیا میں کیا کچھ ہوا نوڈ بندی پر کیا رہا دیش بھر میں کیا کیا حل چل رہی راجنیتی میں کیا کچھ ہوا کھیل کے میدان سے لے کر بولیورد تک ہر چیز سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کر آیا لیکن پل پل کے اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر جا کر ہماری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں صرف آپ کو یوٹیوب پر جانا ہے اور کورا پوست ٹائپ کرنا ہے نیچے تمام ہماری ویڈیوز حاضر ہوں گی اور آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں تو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اسی سمیں آپ سے پھر ہوگی ملاقات تک تک کے لیے نمسکار